یو جی سی نیٹ دسمبر سن دوہزار تیس کے لیے اردو کی گیارہ ہونی کلاس میں میں امیم علی آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اپنی کلاس میں ہم مصنوی گلزار نسیم کو ڈسکاس کریں گے اور اس کے خالق پنڈیت دیس انکر نسیم کے بارے میں مکمل جانکاری آپ کو دیں گے اور اس کا خلاصہ اور کرداروں کی پہچان کرانے کے بعد کچھ امپورٹن ایم سی کیوز کو حل کریں گے جو کی اکثر یو پی ٹی جی ٹی اور یو جی سی نیٹ اور اردو کے دیگر مقابلہ جاتی انتیانات میں پوچھے جاتے ہیں آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہیدر ایسٹڈیو پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پنڈیت دیاشنکر نسیم جنہوں نے مسنوی گلزار نسیم لکھی ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں ان کا اصل نام کیا تھا تو پنڈیت دیاشنکر قول ان کا پورا نام ہے اور ان کا تخلص نسیم ہے والد کا نام کیا ہے تو ان کے پتا کا نام گنگا پرشاد قول ہے اور نسیم کا خاندان کشمیر سے آ کر لخنو میں آباد ہوا تھا اور نسیم لخنو میں سن اٹھارہ سو گیارہ عیسوی میں پیدا ہوئے رشید حسن خان کے مطابق چونتیس سال کی عمر میں اٹھارہ سو پینتالیس میں ان کا انتقال ہو گیا دیاشنکر نسیم نے امجد علی شاہ کے اہد میں ہو سبھالا تھا یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے اور نسیم نے بیس سال کی عمر میں شاعری شروع کی تھی اور ان کے استاد کا نام کیا تھا خواجہ حیدر علی آتش تو بیس سال کے عمر میں شاعری شروع کی اور خواجہ حیدر علی آتش کی ساگردی اختیار کی نسیم کی گزلوں میں استاد کا رنگ یعنی خواجہ حیدر علی آتش کا رنگ ساف جھلگتا ہے دنیا کی بے ثباتی اور خودداری نسیم کے پسند دیدہ موضوعات ہیں آگے بڑھتے ہیں اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ نسیم کا تعلق جو ہے وہ دبستان لخنہو سے ہے نسیم کا یہ شیر اکثر پوچھا جاتا ہے کہ لائے اس بدھ کا التجا کر کے کفر ٹوٹا خودا خودا کر کے تو یہ شیر آپ کو یاد رکھنا ہے پندید یا شنکر نسیم کا ہے اب آگے بڑھتے ہیں ان کی جو اہم مسنوی ہے گلزار نسیم اس کے بارے میں تھوڑا سا جان کرے لے لیتے ہیں پھر اس کا خلاصہ آپ کو بتایا جائے گا پھر کرداروں کی پہچان اور پھر معروضی سوالات تو پندید دیا سنکر نسیم نے مسنوی گلزار نسیم لکھی تھی جو کی ایک عشقیہ مسنوی ہے اور یہ مسنوی لخنوی تہذیب کی آئینہ دار ہے مسنوی گلزار نسیم کی جو کہانی ہے اس کو ہم قصہ گل بکاولی کے نام سے بھی جانتے ہیں اور مسنوی گلزار نسیم میں گل بکاولی کی مشہور داستان عشق بیان ہوئی ہے اصل قصہ جو ہے وہ عزت اللہ بنگالی نے گیارہ سو چونتیس ہجری و مطابق سترہ سو بائیس میں قصہ بکاولی کے نام سے فارسی میں لکھا تھا اور پھر اس کو فورٹ ویلیم کالیج کے زیرے سایہ جان گل کریشٹ کی فرمائش پر منسی نحال چند لاہوری نے مذہب عشق کے نام سے اسے اردو میں منتقل کیا تھا اور پھر اسی قصے کو پنڈی دیا سنکر نسیم نے بارہ سو چونون و مطابق اٹھارہ سو آنتیس انتالیس اسوی میں اردو نظم کا لباس پہنا کر مسنوی گلزار نسیم کا روپ دیا تو اب آپ سے پوچھا جائے کہ مسنوی گلزار نسیم کب لکھی گئی تو اگر ہجری میں پوچھے تو آپ کا جواب ہوگا بارہ سو چونون اور اگر اسوی میں آپ سے پوچھا جائے تو آپ بتائیں گے کہ یہ اٹھارہ سو انتالیس میں لکھی گئی لیکن پہلی بار شائے کب ہوئی اٹھارہ سو چونون و مہینے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آگے بتایا جائے گا چلیے اب یہ جو مسنوی گلزار نسیم ہے پہلی بار شائے ہوئی تھی اٹھارہ سو چونون و مطابق بارہ سو ساٹھ ہجری میں اور پنڈی دیا سنکر نسیم جب اٹھائیس سال کے تھے تب انہوں نے یہ مسنوی مکمل کی تھی اور نسیم نے جب یہ مسنوی پہلی بار لکھی تو بہت لمبی تھی استاد یعنی آتش کے کہنے پر انہوں نے اس کی بیجا توالت کو کم کی تو ان کے استاد نے کہا کہ یہ مسنوی یا تو تم پڑھو گے کیونکہ تم نے لکھی ہے یا تو میں پڑھوں گا کیونکہ میں تمہارا استاد ہوں باقی کوئی نہیں پڑھا کیونکہ اتنی لمبی جو ہے تو ان کی بات انہوں نے سنی اور اس کو مختصر کیا اور یہی اختصار اور ایجاز اس مسنوی کی خوبصورتی اور خصوصیت بن گئی اچھا مرتب کس نے کیا تھا تو مسنوی گلزار نسیم کو رشید حسن خان نے مرتب کیا تھا ٹھیک ہے اور آپ کو میں بتا دوں اس میں ماں فوق الفطرت اناثر کافی زیادہ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور پوائنٹ یاد رکھنا ہے سن 1905 میں مسنوی گلزار نسیم کو چکبست نے بھی ایک مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا جو ایڈیسن مارکے چکبست وہ شرر کی بنیاد ہے یعنی کی جب 1905 میں چکبست نے یہ مسنوی شائع کرائی تو عبدالحلیم شرر نے اس پہ کافی اعتراض کیے اعتراض کا جواب چکبست نے دیا اور اس طرح سے ایک مارکہ دونوں کے بیچ میں ہوا تھا جس کو مارکے چکبست و شرر کہتے ہیں چلیے اب آگے بڑھتے ہیں مسنوی جو گلزار نسیم ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ مسنوی سہر البیان کا مقابلہ ہے یعنی کہ مسنوی سہر البیان کے مقابلے میں یہ مسنوی لکھی گئی تھی اور اس کے متعلق رشید احمد صدیقی نے کہا کہ شیر و شائعری کی جن پہلوں کے دبار سے لخنہو بدنام ہے گلزار نسیم نے انہی پہلوں سے لخنہو کا نام موچھا کیا ہے زبان کو شائعری اور شائعری کو زبان بنا دیا کوئی کام یہ زبان کو شائعری اور شائعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے تو یہ رشید احمد صدیقی نے مسنوی گلزار نسیم سے متعلق کہا جبکہ پروفیسر احتشام حسین نے کہا کہ مسنوی گلزار نسیم شائعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا موجزہ ہے تو یہ پوائنٹ دو آپ کو یاد رکھنا ہے مسنوی گلزار نسیم سے متعلق اب اس کا میں قصہ آپ کو بتاتا ہوں جو گلزار نسیم کا خلاصہ ہے وہ کیا ہے تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو میں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے ریڈ کلر سے جیسے کی کیریکٹر وغیرہ ان کو آپ کو خاص طور سے دھیان دینا ہے ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو کیریکٹر کی پہچان الگ سے بھی کرا دیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو جو امپورٹنٹ پوائنٹس مسنوی کی ہے جن سے سوال بنتا ہے وہ بھی آپ کو بتا جائے گا تو مشرق میں سلطان زین الملوک نامی ایک بادشاہ تھا اس کے چار بیٹے تھے پانچوہ بیٹا تاج الملوک پیدا ہوا تو نجومیوں نے پیشن گوئی کی کہ اگر سلطان کی نظر اس پر پڑتی ہے تو سلطان اندھا ہو جائے گا یعنی اس کی بینائی چلے جائے گی تاج الملوک کی سلطان کی نظروں سے چھپا کر پرورش کی جانے لگی ایک دن اتفاقا باپ بیٹے کا سامنا ہو گیا نجومیوں کی پیشن گوئی کے مطابق سلطان کی آنکھیں بے نور ہو گئیں ایک طبیب نے بتایا کہ گلزار ارم میں یہ جگہ ہے جہاں گل بکاولی رہتی ہے گلزار ارم میں بکاولی نامی ایک فول ہے اگر وہ آنکھوں سے مس کر آیا جائے تو امید ہے کہ آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئے ٹھیک ہے چاروں بیٹے گلے بکاولی کی جستجو میں نکلے اور پہلی ہی منزل پر دلبر بے سوا ایک توایب تھی اس نے کیا کیا انہیں چو سر میں ہرا کر قید کر لیا ٹھیک ہے جوئے میں ہرا کر دلبر بے سوا نے جو چار بیٹے سٹارٹنگ میں گئے تھے ان کو ہرا کر قید کر لیا پھر تاجل ملوک جو کی پانچمہ بیٹا تھا جس کو دیکھ کے بعد شاندہ ہوا تھا وہ گل کی تلاش میں نکلا اور دلبر بے سوا کو ہرا کر وہ آگے بڑھا ٹھیک ہے تاجل ملوک کے بھاویوں کو دلبر بے سوا نے ہرایا اور دلبر بے سوا کو تاجل ملوک نے ہرایا اور ہرا کر آگے بڑھا پھر ایک دیو سے بھی اس کا مقابلہ ہوا ٹھیک ہے دیو کی بہن یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے دیو کی بہن ہمالہ دیو نے اس کی مدد کی اس کی بنائے ہوئی سرنگ کے ذریعے تاجل ملوک گلزارے ارم پہنچا اور گل بکاولی کو توڑ لائیا واپسی میں تاجل ملوک کی ملاقات اس کے بھائیوں سے ہوئی ٹھیک ہے بھائیوں نے کیا کیا بھائیوں نے دھوکے سے فول تاجل ملوک سے چھین لیا یعنی کی فول تو لائیا تاجل ملوک لیکن اس کے بھائیوں نے فول چھین لیا اور خود بادثہ کے پاس گئے کریڈٹ لینے کے لئے اور فول لے کر سلطان کے پاس آئے سلطان فول سلطان کی آنکھوں سے لگایا گیا سلطان کی بینائی واپس لوٹ آئی ٹھیک ہے اس طرح سے فول کو سلطان کی آنکھوں سے مس کیا گیا اب جب ادھر بکاولی کو پتا چلا کہ اس کا فول گائب ہے تو کیا ہوا سنیے گا ادھر جب بکاولی نے گلزارے ارم سے فول کو گائب پایا تو بہت گھبرائی چور کا پتا لگاتے لگاتے وہ سلطان کے دربار تک پہنچی اور مرد کی صورت اختیار کر کے اس کی وزیر بن گئی جب مرد کی صورت اختیار کی بکاولی نے تو اس نے کیا نام رکھا اپنا فررخ ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے فررخ نام رکھا تھا دوسری طرف تاجل ملوک شہر کے جوار میں ہی تلسم کی زور سے گلشن نگاری بنا کر رہنے لگا لیکن یہ راز بہت دنوں تک راز نہ رہ سکا بکاولی بھی جان گئی کہ اصل فول کو چورانے والا تاجل ملوک ہے وہ اس کی بہادری سے متاثر ہو کر اس پہ دلہار بیٹھی دونوں گلزارِ ارم میں عیش و عصرہ سے رہنے لگے بکاولی کی ماں جمیلہ پری اب گلے بکا سوری بکاولی کی ماں کیا نام ہے جمیلہ پری آپ کو یاد رکھنا ہے بکاولی کی ماں جمیلہ پری جب ان سارے معاملات سے باخبر ہوتی ہے تو اس نے بکاولی کو قید کر دیا اور تاجل ملوک کو تلسمی سہرہ میں دور فکوا دیا تاجل ملوک نے تمام مسائب و علام کا دلیری اور بہادری سے مقابلہ کیا اور تلسمی سے رہائی آسل کی دونوں بلاخر شادی کر لیتے ہیں اور دونوں ساتھ ساتھ گلشن نگاری میں آ کر رہنے لگے ٹھیک ہے جب دونوں رہنے لگے تو ایک اور حقیقت کا پردہ فارش ہوا وہ یہ ہوا کہ بعد میں حقیقت کا انکشاف ہوا کی بکاولی اندر لوگ کی پری ہے وہ ہر رات اندر لوگ پہنچتی ہے اور تاجل ملوک کے بیدار ہونے سے پہلے واپس آ جاتی ہے تاجل ملوک نے یہ محسوس کیا کہ ایک رات پخاجی بن کے بکاولی کے ساتھ اندر لوگ پہنچ گیا اور بکاولی نے اس رات بہت ہی امدہ رکس کیا ڈانس کیا جس سے خوش ہو کر راجہ اندر اسے مہمہ گا انعام دینے کا وعدہ کر بیٹھا بکاولی نے تاجل ملوک سے بکاولی نے تاجل ملوک کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت مانگی یہ سون کر راجہ گھستہ ہو گیا بکاولی بکاولی آدھا پتھر کا بنا کر ایک مٹھ میں قید کر دیا کچھ عرصہ بعد راجہ چترسین کی بیٹی چتراؤت چتراؤت یہ آپ کو ایمپورٹن کریکٹر یاد رکھنا ہے راجہ چترسین کی بیٹی چتراؤت بھی تاجل ملوک پر آشک ہو گئی تاجل ملوک کا روز روز مٹھ جانا کروا دیا انہیدام کے بعد اس زمین میں سرسو کا پودا نکلا جس کے تیل سے ایک کسان کی بیوی حاملہ ہوئی اور بکاولی نے نیا جن ملیا دوکہ کے گھر بڑی ہو کر دوبارہ تاجل ملوک سے ملی اس طرح سے دونوں دوبارہ ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے کے ہو گئے مختصر کھلا سا اب میں کچھ کرداروں کی پہچان آپ کو کرا دیتا ہوں دیکھیں زین الملوک کون تھا تو یہ شاہ مشرق کا ایک بادشاہ تھا جس کے پانچ بیٹے تھے تاجل ملوک کون تھا زین الملوک کا پانچ ماں بیٹا اور وہ ہیرو ہے اس مسنوی کا ٹھیک ہے شاہ بانو کون ہے زین الملوک کی رانی اور تاجل ملوک کی ماں ہے آپ کو بس یاد رکھنا ہے شاہ بانو یہ زین الملوک کی بیوی اور تاجل ملوک کی ماں ہے بکاولی کیا ہے تو بکاولی تاجل ملوک کی ماں شوکہ اور اس مسنوی کی ہیروین ہے اس کے بعد فررق یہ دوسرا کیریکٹر ہے بکاولی کا جب وہ آتا ہے لڑکا بن کے جب وہ آتی ہے اور وہ بن جاتی ہے وزیر زین الملوک کے دربار میں تو اپنا نام فررق رکھتی ہے فررق بکاولی کا ہی دوسرا کردار جو شکل بدر کر زین الملوک کے دربار میں وزیر کے عہدے پر فائز ہوتی ہے جمیلہ پری یہ بکاولی کی ماں ہے فیروز بکاولی کا باپ ہے سمن پری اور روح افضہ پری یہ بکاولی کی سہیلیاں ہیں اور بہرام جو ہے یہ تاج الملوک کے وزیر کا لڑکا جو روح افضہ پری پر آشک ہو جاتا ہے تو بہرام کون ہے روح افضہ پری کا آشک ہے حسن آرہ کون ہے تو حسن آرہ روح افضہ کی ماں ہے روح افضہ پری کی ماں حسن آرہ ہے جو بکاولی کی شادی کا پیغام بکاولی کی ماں جمیلہ پری کے پاس لے جاتی ہے ٹھیک اس کے بعد محمودہ ہے جو کی ہمالہ دیونی کی مہ بولی بیٹی ہے راجہ اندر جو ہے یہ اس مصنوی کا ویلن ہے جو اپنے بددوہ سے بکاولی کو نشو پتھر کا بنا دیتا ہے بکاولی اسی کے دربار کی رکھ کاسا ہوتی ہے ڈانس کرتی ہے بکاولی ہمالہ جس کی مدرس تاجل ملوک براستہ سرنگ گلزار رم پوستہ ہے جہاں سے گلے بکاولی توڑنے میں کامیاب ہوتا ہے راجہ چتر سین جو ہیں یہ چتر آوت کا باپ ہے اور چتر آوت کون ہے یہ تاجل ملوک پر آشک ہو جاتی ہے دل بیسوہ یہ تاجل ملوک کے چاروں بیٹوں کو سری تاجل ملوک کے چاروں بھائیوں کو جوے میں ہرا دیتی ہے ٹھیک ہے اور ان کو گلام بنا لیتی ہے اور جو سائد ہے یہ دل بر بیسوہ کا گلام ہے اور بنفشا پری روح عفضہ پری کی مالن ہے ٹھیک پہلایا تھا تو یہ سب ہی جو کردار ہیں گلزار نصیم مسنوی کے میں نے آپ کو بتا دیا اب دیکھئے کردار کے علاوہ آج کل کیا پوچھ دیتا ہے مسنوی سے کسی ایک پوائنٹ کو پوچھ دیتا ہے جیسے کہ دیو کو حلوہ کس نے کھلایا یا آپ سے پوچھ دے گا کی بکاولی کو انگوٹی کس نے پہنائی اس برسن دو ہزار انیس میں پوچھا تھا کہ کون پیغام لے کے گئی تھی شادی کا بکاولی کی اس کی ماں جمیلہ پری کے پاس تو اس طرح سے پوچھ دیتا ہے تو اس لیے اس کے اندر کی بھی کچھ پوائنٹس اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں پہ خود سے پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ دیا ہے تاج ملوک نے گلزار رم کی نگو بانی کرنے والے دیو کو حلوہ کھلائی تھا پوچھے حلوہ کس کو کھلائی تاج ملوک نے تو دیو کو کھلائی تاج یہ پوائنٹ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اچھا جب جنر ملوک کے دربار میں بکاولی یاد یہ تو اپنا نام کیا رکھتی ہے فررخ ابن فیروز رکھتی ہے یہ سب پوائنٹس جو کی میں آپ کو یہاں پہ پی ڈی ایف میں دستیاب کرا دوں گا اپنی ٹیلی تاج ملوک گل زار رم پہنچا تھا ٹھیک ہے ہمالا نے تاج ملوک کو دو بال دی تھی اور بولا تا جلانے پر میں مدد کے لیے آ جاؤ گی تو اس طرح سے یہ سب پوائنٹس جو کی دی گئے ہیں آپ کو ایک بار پڑ لینا ہے پی ڈی ایف آپ کو دستیاب کرائی جائے گی ہمارے ٹیلی گرام پہ ٹیلی گرام ہے ہماری چینل کے نام سے ہیدری پوائنٹ آپ ٹیلی گرام پہ سج کیجئے گا مل جائے گا گلزار نصیم کا مرتب اور تعرف نگار کون ہے گلزار نصیم کو ترتیب کس نے دی مولوی عبدال یہ جو مسنوی ہے گلزار نصیم اس کی اس کو مرتب کیا تھا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوالات دیکھتے ہیں اچھا چلئے یہ سوالات تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے لکھے گئے ہیں اس کی آنسر کی نیچے ہے جب آپ پیڈیو ڈاؤنلوڈ کیجئے گا تو اس سے آنسر کی دیکھ لیجئے ٹھیک ہم بنا لیتی ہے تاج الملوک کس مسنوی کا کردار ہے تو تاج الملوک گلزار نصیم مسنوی کا کردار ہیرو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک یہاں پہ جو شیر ہے اس میں پوچھا گیا ہے کون سی سینات استعمال کی گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بتانا ہے کون سی سینات بلتی آئی پر وہ چشم ہوز پائی دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے تو بتائیے اس میں کون سی سینات استعمال کی گئی ہے یہاں پہ ایک شیر دیا گیا ہے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ لائے اس بلت کا التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر گیا تو یہ شیر کس کا ہے پندی دیا سنکر نسیم کا ہے اور گلے بکاولی قصہ گلے بکاولی کو کہ اس نے اپنی مسنوی میں نظم کیا تو میر میر حسن نے نہیں میر تکی نبی میر حسن بھی نہیں بلکہ پندی دیا سنکر نسیم نے جو قصہ گل بکاولی تاصل قصہ عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا اس کو ٹھیک ہے پھر فورٹ ویلیم کالیج کے زیر سایا مذہب عشق کے نام سے نیال چن لاہوری نے لکھا تھا پھر اس کو نظم پیرویا پندی دیا سنکر نسیم نے تاج الملوک گلزار نسیم کا کردار ہے اور دیا سنکر نسیم کے استاد کا نام کیا ہے تو ان کے استاد کا نام ہے آتیش خواجہ حیدر علی آتیس یہ پندی دیا سنکر نسیم کو استاد ہیں انہوں نے ہی مصنوی کو مختصر کروایا تھا پندی دیا سنکر نسیم کا تعلق کس دبستان سے ہے تو یہ دبستان لخ نو سے تعلق رکھتے ہیں گل زار نسیم کے اس شیر میں کس تنا کا استعمال کیا گیا ہے جس کف میں وہ گل ہو داگ ہو جائے جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ گل دو بار استعمال ہوا ہے لیکن الگ لگ معنی میں یہاں پہ گل فول کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہاں پہ گل بجھنے کے معنی میں ہوا ہے چراغ بجھنا ٹھیک ہے تو یاد رکھئے جب کبھی بھی کسی شیر میں دو الف ایک لفظ دو الف ایک ہی جیسے ہوں بولنے میں پڑھنے میں اور دیکھنے میں لیکن ان کی معنی الگ الگ ہو تو وہاں پہ کون سے سنات ہوتی ہے وہاں پہ سنات تجنی سے تام ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ گل ایک کمانا ہے پھول کے اور گل یہاں پہ بجھنا کے ہے تو یہاں پہ سنات تجنی سے تام ہے مسئل گل دار نسیم کے شرم کی سنات کا استعمال کیا گیا ہے جو نقل تا سوچ میں کھڑا تھا جو برگت ہاتھ مل رہا تھا تو یہاں پہ جب نون لیونگ تنگز کو نرجی وستو کو سجیو کی طرح پیش کیا جاتا ہے یعنی کہ شاہر کسی چیز کی علت کو اصل علت کے بجائے خود کی اپنی علت بیان کر پیش کرتا ہے تو وہاں پہ سنات حسن تعلیل ہوتی جیسے اس کا بہت ہی اہم اور مشہور اگزامپل جو ہے وہ یہ ہے کہ سر پٹکتے تھی تو یہ جو ہے اس شیر میں سیم ہوا ایسی کنڈیسن ہے اس لیے اس میں سنات حسن تعلیل ہے مثلا گلدار نسیم میں گلدار نگی گلشن نگاری میں جن الملوک اور تاج الملک سے ملاقات کے وقت بقاولی کس نام سے وزیر بن گئی تھی تو جب گل بقاولی چلی تھی اور بادشا کے پاس آئے تھی تو وہ فررخ بن گئی تھی ٹھیک ہے فررخ نام شبالہ تھا تو اہد امجد شاہ عبدالی میں ٹھیک ہے دیہ سنکر نسیم ساگر تو عاشق کے ہیں لیکن ان کا رنگ سخن کی شہر سے ملتا ہے تو ناسک سے کافی ملتا جلتا رنگ سخن ہے پندی دیہ سنکر نسیم کی کا کس مسنوی میں ریایت لفظی کا استعمال زیادہ ہوا ہے تو یہاں پہ ریایت لفظی کا استعمال مسنوی گل زار نسیم میں زیادہ ہوا ہے یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسے تو بس تم اور میں ہی پڑھیں گے تمہیں اس لیے کہ اس کے مصنف ہو اور میں اس لیے کہ تمہارا استاد ہوں آتیس نے یہ جملہ اس سے مخاطب ہو کے کہا تھا جب وہ اپنی مسنوی لے کے گئے تھے تو مسنوی بہت لمبی تھی تو یہاں پہ خواجہ حیدر علی آتیس نے اس کو شارٹ کروایا اردو کی کس معروف مسنوی میں مذہب عشق کا نصری قصہ منظوم ہوا ہے مذہب عشق لکھا تا نحال چند لاہوری نے اس کو نظم میں پیش کیا گلزار نصیم میں پندی دیا سنکر نصیم نے پری روح افضا کی ماں کا نام کیا ہے تو روح افضا کی جو ماں ہے وہ حسن آرہا ہے اور یہی حسن آرہا ہے جو بقاولی کی شادی کا پیغام بقاولی کی ماں جمیلہ ہکایت کہاں گیا ہکایت نصیحت گری مرگ اسیر ونہ فہمی سیاد کی یہ جو ہے یہ جو ہیڈ لائن ہے یہ جو سرخی ہے یہ کس مسنوی میں ہے تو گلزار نصیم میں ہے چطر سین کس مسنوی کا کردار ہے تو چطر سین جو چطر آو کا باپ ہے مسنوی گلزار نصیم کا کردار ہے مسنوی گلزار نصیم پہلے بار کب شائع ہوئی اٹھار ست چوالیس میں یہ شائع ہوئی تو گلزار نصیم میں کس روپ میں تاج ملوک سے ملنے آئی تو فررخ بن کے آئی تھی فررخ ابن فیروز کے نام سے وہ تاج ملوک سے ملنے آئی تھی گلزار نصیم جو مسنوی ہے اس کا اصل فارسی قصہ کس کا لکھا ہوا ہے تو عزت اللہ بنگالی نے اصل فارسی قصہ لکھا تھا مسنوی جو گلزار نصیم کا ہے مار کہ چک بست شرر کس کتاب کے تناظر میں پیش آیا تو جب 1905 میں چک بست نے دوبارہ سے شائع کروایا اس مسنوی گلزار نصیم کو تو اس پہ بہت سارا اعتراض عبدالحلیم شرر نے کیا اس طرح سے مار کہے چک بست و شرر وجود میں آیا تو یہ گلزار نصیم کے تناظر میں یہ پیش آیا تھا مسنوی گلزار نصیم میں بقاولی جمیلہ کے ساتھ روح افضا کی خبر لینے جاتی ہے تو کتنے دن بعد لوٹتی ہے سات دن بعد لوٹتی ہے مسنوی گلزار نصیم میں بقاولی کی شادی کا پیغام لے کر کون جاتا ہے تو بقاولی کی شادی کا پیغام لے کر خسن آرہ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے جو گلزار نصیم مسنوی ہے اس کا مکمل خلاصہ کردار اور اس سے متعلق سوالات آپ کو کرائے پیڈی ایف میں آپ کو ٹیلی گرام پہ دے دوں گا آنسر کی یہاں پہ ہے آپ کوششن نمبر دیکھ کے آنسر کی سے ملا لیجئے گا اگر آپ خود سے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو